اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو تا لیٹ نائٹ شو وید بلال حسین امید ہے آپ خیریت سنگے ہوں گے اور ہمارا ملک اسی طرح کے سے شاد باد رہے اور ہماری دعائیں ہیں ہر مسلمان ہر جو مشکل میں مسلمان ہیں ہمارا ان کو اللہ پاک صحت دے تندرستی دے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انور سوال ہے آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے آپ ناظم ہیں یوسی ناظم ہیں زلہ ملیر سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے پولیٹکس کے حوالے سے اور کرنٹ افیرز جو چل رہے ہیں اس دنیا میں اس ہمارے ملک میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم انور صاحب کیسے ہیں انور صاحب جی صاحب الحمدللہ بہترین دعا چاہیے آپ کی خسراز انور صاحب اس جماعت میں کیسے آنا ہوا کیا برسے میں ملی یا شوق تھا کیسے آنا دیکھیں ویسے ہم بیسی کے لئے مسلمان ہیں تو سید مولانا ابوالالہ محدودی ایک بات کہی ہے اپنی کتابوں کے اندر جو ان کے ایک کتاب ہیں اس میں نے لکھا ہے کہ ہم جو نے جتنی مسلمان عام طرح بائے برت مسلمان ہیں جی یعنی کہ اتنے سوچ سمجھ کر کوئی بات کرنا پھر مسلمانوں کسی عقید اپنانا ہمارے ملک کے اندر یہ چیز پہ جائے بس جو بائے برت ہوگئے ہوگئے ہے کہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے لہذا مسلمان ہیں اگر ہندو کے اندر پیدا ہوا تو ہندو بن گیا تو ایک ہے ہم جتنے بھی ہیں نا ہے مطلب سوچ سمجھ کر ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو ہمارا نظر یہ صحیح نہیں ہے جماعت اسلامی کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ یہاں پہ آتا ہے نا وہ اسی نہیں آتا اگر آ بھی جاتا ہے اگر کسی کا والد یا دادا جماعت اسلامی کے اندر موجود ہیں وہ آ تو جاتا ہے مگر وہ ٹک نہیں پاتا کیونکہ ان کا کتابیں نہیں ہوتی اس کے اندر جو لیٹریچر وہ ان کا مطالعہ نہیں ہوتا جماعت اسلامی کے اندر جائے رہنا ہے تو اس کے نظرے کے مطابق ان کا لیٹریچر ادا کرنا ہوگا اس کے بعد ہی وہ بندہ رہ سکتا ہے تو ایسے سمجھیں گے کہ ہمارا تعلق ٹھیک ہے خاندانی طور پر تھوڑا بہت جماعت اسلام سے تھا اتنا وہ زیادہ نہیں تھا مطلب دور کا ہوتا اس طرح وہ تعلق تھا مگر یہ ابھی جو موجود ہیں جماعت اسلامی کے اندر وہ خاندانی طور پر نہیں ہے بلکہ سوچ سمجھ کر ہم نے موجود حالات کی تنادر کے اندر جماعت اسلامی کو جوائن کیا ہے کتنا ٹائم ہوا آپ کو جماعت میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا آپ کا تعلق یہاں ابھی سے ہے کتنا ٹائم ہوا بلکہ ویسے تو میری میرا بچپن سے ہی تعلق جماعت اسلامی سے پہلے اس سے پہلے جو ہے اسلامی جمعی طلبہ جو ایک طلبہ بنگ ہے جماعت اسلامی کی اسے تعلق رہا ہے میں پہلے ان کا کارکن رفیق اور پھر مختلف ذمہ داریوں پہ بھی رہا یعنی کہ ہلکی کنازم تھا پھر زیلے کا بنا پھر اس کے بعد ڈگی جن کا بنا اس طرح سے کہ جو بلکہ اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ایک نام ہے بزمی ساتھی ساتھی میگزین بھی آپ نے دیکھا ہوا شاید تو بزمی ساتھی اس کا صوبہی صدر بھی رہا اس کی بھی جمعی در رہی اس طرح ہے کہ ایک شورا ہوتی ہے جو جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں جس طرح جماعت اسلامی کا اندر بھی ہے اسلامی جمعی طلبہ کا اندر بھی تھی وہ شورا تھی اس کے شورا کا صوبہی میمبر بھی میں رہا ہوں اس طرح سے اس کے بعد برحال جب وہ تعلیم سے فراغت ہوئی اس کے بعد مطلب جماعت سلامی کو باگر جوائن کیا تو الحمدللہ اس وقت میں رکون ہو جماعت سلامی کا اور ایک یوسی ہے وہاں کا ناظم بھی ہے تو آگے کا بھی کیا اراد ہے آپ کا کہاں تک جانا ہے ضرور بات ہے انسان سوچتا بھی ہے اور اس کے لئے کوشش بھی کرتا ہے اس کے لئے کوشش کرنی بھی چاہیے برحال ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے بھی جو مقصد دیا وہ یہ ہے کہ بڑا مقصد دیا ہے ہمیں ایک بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا ہے تو ضرور بہر کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم جو نے یہ خاص طور پر جو ہمارے مسائل ہیں ملکیوں یا اس طرح سے جو لوکلی لوکلی ایشوز ہیں اس کو ہنڈل کرنے کے لئے میری ذاتی راہ ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کو آگیانا چاہیے ٹھیک ہے میں نہیں کہ میں اچھا ہوں میرے ساتھ اور بھی بہت سا لوگ ہیں اور بھی ہیں میرے سے زیادہ اچھی بھی لوگ موجود ہیں مگر یہ کہ میں جتنا ہو سکے میں آگے جاؤں تاکہ جو نہ اپنے ملک کی اور قوم کی جو ہے میں خدمت کر سکوں اچھا ایٹیز نائٹیز کی آپ نے ایجوکیشن دیکھی ہوگی ابھی کی ایجوکیشن بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے اپنے بچے بھی پڑھتے ہوں گے بھتیجے بھی بھانجے بھی تو تب کی ایجوکیشن میں اور ابھی کی ایجوکیشن میں کیا فرق ہے کیا اس وقت گورنمنٹ اسکول میں ہر کوئی گورنمنٹ میں ہوتا تھا یہ ہی سنتے آتے ہیں ہم لوگ آج کوئی گورنمنٹ جاتا ہی نہیں ہے جاتا بھی تو بہت مشکل سے یہ سب سے پہلے یہ کہ میری اسی کی پیدایش ہے انیس سو اسی مطلب یہ تو ہدا نا کہ اسی تو آپ میں نے جو پریمری کیا وہ نوے کے نائنٹی نائنٹی ون میں کی ہے تو پریمری کی ہے اس کے بعد چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے بیسکلی شکاربر سے ایک چھوٹا سا بلکل گاؤں میں وہاں پہ آج بھی صرف پریمری اسکول ہی ہے وہ ایک ہی اسکول ہے دو کمروں پر آج بھی یعنی کہ بیچ سال ہوگے اس کے بعد بھی آج ہی ایک ہی اسکول ہے دو کمروں پر تو وہاں پہ تعلیم اس طرح پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا جس را آج دیکھ لیں کہ ہم مطلب میں خود جو تعلیم حاصل کے چھوٹے سے گاؤں کے اندر ہیں ہم ہم وہاں پہ مطلب وہ پین جو ہم نے پکڑنا سکی ہے وہ پانچویں کناس کے بعد پکڑنا سکی ہے پہلے کی چھوٹی ہے کہ بلے کے لرکے سلیٹ کے لیتے کہتے تھے وہ چاک ہوتا تھا اسے الکھے 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 تھے اور جو عام طرف بچے ہوتے ہیں گاؤں دیاد کے وہ مٹا دے توق لگا کر وہ مٹا دے اس طرح ہے وہ ہمارا اس طرح پین ہو گیا یہ کوپی ہو گئی بک ہو گیا یہ تو ہم نے بہت بعد میں دیکھا ہے تو یہ سسلہ رہا ہے تو آج کل تو جو بچہ ہے چھوٹا بچہ اس کے ساتھ میرا بچہ ہے نرسری میں پڑھا ہے کیجی میں پڑھا ہے تو وہ یعنی کہ دس بارہ کتابیں ساتھ جاتی ہیں جی تو ہمارے دور کا دس بارہ کیا مطلب نام نہیں جانتا ایک دو کتاب ہوتی تھی بس بگڑی ہو چلے گئے اس وقت کا مطلب آج کل کا جو کیجی یا ون کلاس کا بچہ اس وقت کے سیویں کلاس والے بچے کا مقابلہ کر سکتا ہے یتنی ایجوکیشن ہو گئی ہے ایجوکیشن ہو گئی ہے مگر جو جو پہلے لوگوں کا ایک ویجن ہوتا تھا وہ ویجن چھوٹا ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا مطلب جن لوگوں نے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں مطلب ایک کتاب پڑی ڈاکٹر بہت اچھی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر ابھی اچھے بن رہے ہیں پہلے ابھی سائنسدان بن رہے ہیں نہیں مطلب ایک ایک کوپی ہوتے تھی ایک کلم ہوتا تھا اس کے باوجود اس وقت بھی جو بڑے بڑے ڈاکٹر بنے بڑے بڑے سائنسدان بنے بڑے بڑے سیاستدان بنے انہوں نے ملک کو ترقی قوم کی ترقی کیلئے کام کیا کوشش کی تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے کندے پر پیٹ پر وہ بہت ساری کتابیں ہیں وہ ہی آگے جا سکتا ہے ایک علم اور ایک الگ حکمت جو نہ الگ ایک چیز ہے طولہ طولہ کسی کو دے دیتا ہے تو اس طرح یہ معاملہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کتابیں زیادہ ہوں تو وہ کریں اچھا تو گورنمنٹ اسکول پہ ہی تھا میں گورنمنٹ اسکول کالیج پہ کیا اس میں زیادہ بچے ایڈمیشن کیوں نہیں لے رہے کیا کمی ہے اس میں اس میں سب سے بڑا مسئلہ نا اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ جتنا بھی اگر اورا لم سندھ کے اندر دیکھیں کراچی کے اندر دیکھیں تو اس وقت بھی سمجھیں ستر اسی فیسے جو بچے جو ہے وہ گورنمنٹ سکولوں میں موجود ہیں ہمم بلاحظے وہاں پہ پہ پہپہ بھی ہو تو اگر وہاں پہ جائیں گے نہ وہاں پہ اگر پوچھیں گے کسی ہائی سکول سے وہ کہیں گے ہمارے بڑہ سو بچے ہیں کوئی کہ اگر ہمارے دوہزار بچے ہیں مگر وہ آتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی سختی نہیں ہوتی ہمم ا کے اسعجی سے بھی آتی ہیں کوئی ریوبی ٹیمii ہو گا کوئی بارہ بجے آئے گا کوئی دس بجے آئے گا اور آئے گا پہلے تو گفشپ کرے گا چائے پیے گا آخوار پڑے گا اس کے بعد کلاس روم میں چکل آگا ہے اس بجے چلا جائے گا جی تو اس طرح پڑھائی ہوتی نہیں ہے تو اس طرح جو وہاں پہ جو عام طور پہ گورنمنٹ سکول کا اندر بچے جاتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں نا تو داری بعد جو تیشے جو ان کے فیملی ہوتی ہے بیگراؤنزہ وہ بھی اتنا وہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ مطلب بچوں پر توجہ دے ہیں ان کو عامیت لائیں لہذا وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ جا رہا ہے بس سے عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی طرح ان کو سرٹیفیکر مل جائے بس میٹرک کرلنے باقی خیر ہے تاکہ کہیں بھی جائے وہ کبھی کیا ہے میں میٹرک ہوں مطلب بلا شکل ان کو نام لکھنا آئے نہ آئے مطلب ان کے ذہن میں جو ہوتا ہے بھائے میٹرک کرلو اور میرے پاک سرٹیفیکر کسی طرح آ جائے تو یہ صورت ہے ویسے اور حال دیکھا جائے تو بچے ایک بڑی تعداد میں جو وہاں پہ گورنمنٹ سکول موجود ہیں کراچی کے علاوہ باقی اور حال دیکھا جائے گورنمنٹ سکول کا زیادہ بچے ہیں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھی بات اللہ پاک اور تو ہمارے سکول میں ترقی لائے اچھا پرائیوٹ سیکٹر جو سکول کا کیونکہ اس وقت دنیا جو ہمارے بہار دوسرے ملکے ہیں وہ بہت کافی آگے ترقی ہوتی جا رہی ہے اے آئی آٹ اپشل انٹیلیجنس انٹرنیٹ بڑھتا جا رہا ہے تو ہمارے جو پرائیوٹ سکول ہیں آپ کے اپنے بچے بھی بڑھتے ہوں گے تو ہماری جو پرائیوٹ ایجوکیشن ہے وہ اس لیویل پر جا رہی ہیں ہم لوگ کسو میل دور ہیں ابھی بھی پیچھے ہی ہیں دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا بچے کو اس ویزن کے ساتھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے دوسرا یہ کہ ان کو ایک رٹا لگایا جا رہا ہے مطلب میں کیا سوچتا ہوں بچہ کیا سوچ رہا ہے وہ نہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے بھائی ایک بچہ ہے وہ اس کا ذینی نہیں ہے وہ نہیں بن سکتا ہمارے ہی مسئلہ بڑا بھائی ڈاکٹر بن گیا لہذا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے بڑی بہن جو ہے وہ انجینئر بن گئی ہے لہذا آپ نہیں وہ کرنی ہے تو ہمارے ہاں یہ اس طرح ہے اب وہ کسی کام کرنا ہے آپ نے وہی کام کرنا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہے جس طرح ایک اے لوہار کا بیٹا جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرا بیٹا میرے ساتھ کام کریں لوہار بنیں میرے ساتھ کام سیکھیں تو اس طرح جو ہمارے ڈاکٹر اذرات ہیں یا انجینئر وہ ان کی کوشش میں میں جہاں پہ گیا ہوں وہ حالانکہ باہر ممالک کے اندر جو ترقی ان کا راز یہی ہے اگر آپ جاپان کا دیکھیں وہ بچے کا دیکھتے بچہ کیا کرنا جاتا ہے جی ٹھیک ہے اس کا کس میں انٹرسٹ ہے اب بچے کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا مطلب انٹرسٹ نہیں ہے مطلب میرے ساتھ بھی ایک اسکول ہے مطلب میں اسکول میں ہوتا ہوں اسلام رفیق انساء اسلام ایکیڈیمی ہوتا ہوں تو وہاں بھی یہی صورتہ ہے کہ مطلب یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا سوچتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے ان کا ویژن کیا دیکھیں اور جو پیدا ہوا ہے اللہ طلاق ہر کسی اللہ کے لئے صلاحیت دی ہے جی اب جو آپ سوچتے ہیں ضرور دی ہے میں بھی سوچ ہوں گھر کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں باغ کے بارے یہ ہمیں مکان بنانا ہے ہر کو اپنی رائے دے گا جی کوئی کہ یہ کلر ہونے چاہیئے کوئی کہ یہ ہونا چاہیئے دروہ اس طرح ہونا چاہیئے واش رو مطلب ہر کسی کا ذہن ویژن صلاحیت اپنی اپنے ہو دی ہے وہ جو رائے دے گا تجیوی دے گا وہ اپنی صلاحیت مطابق دے گا تو ہم جو نے اپنی رائے جو بچوں پر ان ٹھوس دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو بننا چاہتے ہیں وہ وہی میں اس میں جو خواہ جو بڑھ جاتی ہے یہ ایشو ہے تو جس کی وجہ سے یہ معاملات جو نے آگے نہیں بڑھ رہے تو مطلب یہ سا نہیں ہونا چاہیئے ان سے بچوں سے پوچھنا چاہیئے کہ بھائی آپ بتیں آپ کو کیا بننا ہے کس چیز میں انٹرسٹ ہے آپ کا آپ ان سے وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اچھا اس وقت ملک کی صورتحال کچھ ایسی ہے نوجوان ڈگریوں لے کر باہر جا رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے لڑکے باہر جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جانا چاہیے ان کو نہیں جانا چاہیے ملک میں رہ کر دیکھیں مسئلہ یہ کہ نا ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ملک کا کنٹرول ہے نا ہوئی باہر جا رہے ہیں جنہیں کہ جتنے بھی آپ چیف دونوں چیف حضرات ہوں اس طرح کے بھی اس طرح کے بھی جی آپ دونوں باہر جا رہے ہیں بھائی باہر کیوں جا رہے ہیں ہم آپ اتنا کریں کہ آپ خود بھی یہاں بے رہیں اور ہماری پوری قوم بھی یہاں بے رہے ہم یعنی امریکہ کے لوگ ہمارے یہاں کمانے کیوں نہیں جاتے کیا وہ انسان نہیں ہے جاپان کے لوگ ہمارے ہمارے ہاتے ہیں کتنے ہی پائیں جاتے ہیں یا سہود اورب کے لوگ ہمارے ہاتے ہیں ملک کا اندر کتنے ہی پائیں جاتے ہیں تو کیا وہ ان کو بھی دو انکھ خروف ہیں کھانے ہاتے ہیں تک ہ recogn�ہ ہیں وہ ہی ہماری طرح سوچتے ہیں کھاتے پیتے ہیں وہ ہی ہمارے ہیں تقیری کتے ہیں وجہ کیا کہ ان نے ایک کلچر بنا دیا ہے وہ بنا دیا کہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم پیچھے بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر حکومت کے جو لوگ ہیں جن کے حکومت ہاتھ میں ہے اگر وہ سوچیں تو وہ کر سکتے ہیں مگر ان کی سوچیں ہوں دے کہ ہم کمائیں اور باہر جائیں بھائی آپ انہیں کرو خود بھی جا رہا ہوں اپنی فیملی کی یہاں رہو اور پھر یہ بجے باہر بھی نہیں جائیں گے جی اگر کوئی چیف یہ تے کر لینا ہے یا وزیراعظم صدر تے کر لینا ہے میں یہاں پہ رہوں گا میں یہی رہنا ہے میری فیملی یہاں رہو گی تو پھر وہ کوشش اتنی کرے گا نا جی ان کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں پہ آنا ہے وہ جانا ہے تو وہ کوشش کیوں کرے گا اس کے ملک کو صدارنے کے لیے اگر وہاں پہ ترکی کا اندر ترقی ہوئی ہے یا جاپان کا اندر آگے ہیں وہ وہاں کے لیے سوچتے ہیں اب پچھلے دن میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی اے مطلب انڈیا ہے ہمارا دشمن ملک ہے جو بھی ہے برحال ایک الگ بات ہے برحال اچھی بات کہیں سے بھی ہم لے سکتے ہیں نا جی تو ان نے ایک بتایا کہ جو ہمارے گزشتہ چیف ہمارے رہے ہیں نا وہ اس وقت کہاں رہ رہے ہیں ہمہم ہم باتاتے ہیں پھر ان نے بتا ہے یہ فلاں ہمارا چیف ابھی ریٹیر ہوئا ہے ایک سال پہلے یہ فلاں شہر کے اندر رہ رہا ہے اس سے پہلے فلاں کے ہوا نہیں میں دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا وہ جی وہ ان نے بتا کہ چار چیف یہ جو کہہ رہے ہیں وہ فلاں گاؤں کے اندر فلاں ادہاد کے اندر شہر کے اندر اس مکان کے اندر ہمارے ملک میں ایک پروسی ملک ہے پاکستان نام ہے پاکستان چیف کا آہیں پھر کہا کہ کوئی سعودی نے بھی ڈابا ہے ماشاء اللہ کے کوئی آسٹریلہ بھی ڈابا ہے فلا کس نے جزیری لئے ہوئے ہیں تو ہمارے اگر یہ باہر جائیں گے تو دار پر قوم کیا گئے کہ خود جا رہے ہیں ہم بھی جاتے ہیں تو اپنے ملک کے لئے کوش کوئی نہیں کرے گا فلا یہی ہے کہ ہمارے جو ذہین بچے ہیں جو ایک نوجوان بہت اچھے ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ بہت جا رہے ہیں وہاں پہ اچھے چھے کام کرتے ہیں بڑی بڑی عوضوں پہ ہوتے ہیں وہاں جا رہے ہیں تو ہمارے افرہ ہماری طرح کی لوگ ہو جاتے ہیں جو سمجھے ایک طرح کی باتوں نہیں ہوتے ہیں تو مدب نوجوانوں کو جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ موقع ابھی بھی ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہے موقع اگر کوشش ہوگی تو یہاں پہ موقع مل سکتے ہیں تو کچھوں لوگ اس پہ بھی کام کریں کچھ لوگ اسے کام کریں جہاں سے جو بھی کریٹ ہوں بیسیکلی کام تو حسن دیکھیں یہ گورنمنٹ کا ہے بیسے خدمت بنو قابل کی طاعت جماعت اسلامی ایک کام کر رہی ہے بنو قابل اس کے لئے یہ ہے کہ بچے باہر جانے کی بجائے ان کو ایسا موقع کام کیا جائے کہ وہ خود ہی یہاں پہ بیس پچیس پچیس ہر یہاں پہ خود کمائیں کمانے کی لائق بن جائے تو اگر یہ گورنمنٹ کرے گی تو دور پہ بڑے پیمانے ہو جائے گا اگر الخدمت جماعت اسلامی اگر دس ہزار لوگوں کو یہ سکھا سکتی ہے اگر گورنمنٹ تیہ کر زیبن ہے وہ لاکھوں لوگوں کے ٹیم پر سکھا سکتی ہے ان کو وسائل بھی ہیں سب کچھ ہیں اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو انہیں اپنے ملک کو اندر ختم کریں اور ملک کو صدارنے کے لئے کوشش کرنی چاہیے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آگے کیا ہوں گی ہم لوگ ترقی پائیں گے یا پھر ایسے ہی رہیں گے دس بارہ سال اور دیکھیں انسانی تاریخ رہی ہے داری بعد ایک وقت ہوتا ہے کہ لوگ پیچھے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ قومیں آگے جاتی ہیں یہ کئی مثالیں موجود ہیں مثال اگر ہم ان ترکی لے لیں پہلے وہاں پہلے وہاں پہ بھی بار بار مارش اللہ رکھتا رہتا تھا اس کے بعد مطلب انہیں اس پہ کنٹرول کیا تو آج جمہوری سے صحیح ہے اور باقی تھا کافی حد تک آگے جا رہا ان کی کرنسی مضبوط ہو گئی ہے اس طرح دیکھیں مطلب چائنا کے لئے کہتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ زیادہ سے چرسی ہوتے تھے ایسے کوئی کام کام نہیں کرتے تھے پھر انہیں سوچا کہ نہیں ہمیں کام کرنا ہے پھر انہیں بلکل وہ پلٹے اور آگے نکل گئے تو اس طرح یہ ہوتا ہے ایک انسانی فطرت ایک وقت آتا ہے لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں پھر وہ اس پہ کام کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے ذہن کی کمی نہیں ہے اگر ہم سوچ لیا نا ہے یعنی کہ ملک کو چلانے کے لئے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے چند دانک دیکھیں ہر کوئی احتیاج کرتا ہے روتا ہے ان سے ہو پی ٹی آئی سے ہو روتے سب ہیں بھائی ان سے پوچھو کہ یہ ملک کا جو یہ صورتحال ہے یہ کس نے کی ہے پھر ووٹ بھی ہم انہی کو دیتے ہیں بار بار جن کے غالیاں دیتے ہیں انہی کو دیتے ہیں اگر ہم سوچ لینا ہے میں کہتا ہوں میں نے ابھی سوشل میڈیا بھی لکھتا بھی میں نے ایک بات لکھی دی میں نے کہا ہمیں یہ تیکھ کرنا ہے جو پچھلی بار جیتے جیتے آ رہے ہیں بار بار وہ ہمارے قومی سمیلی صوبہ سمیمبر بن گیا رہے ہیں میں کم سے اس کو دوبارہ میں منتخب نہیں کروں گا اگر یہ قوم سوچ لینا ہے بھائی جو بار بار جیتے ہیں ایک باتے باتے زیادہ کوئی جیت گیا ہے وہ قومی سمیلی کے اندر صوبہ سمیلی کے پہنچ کر وہ وزیر رہے یا نہیں رہے مگر وہ جیتے ہیں اس نے ہمارے قوم کے لئے علاقے کے لئے کوئی کام نہیں کرنا اس کو بس یہ تے ہونا چاہے ہم اس کو بہت دوبارہ نہیں دیں گے چاہے وہ کتنا ہی بہت سردار ہو اب یہ تے کرنے تو ایک بڑی جو نہیں کہ فگر ہوگی جو ایک نئے لوگ آئیں گے جب نئے لوگ آئیں گے تو بہتے ہیں وہ کام بھی کریں گے کام کر کے دکھائیں گے ورنہ وہ کہیں گے جس طرح وہ چلے گے آؤٹ ہو گے لہذا ہم بھی آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ کام بھی کریں گے نئے آئیں گے نوجوان آئیں گے اللہ ترقی دے گا ہماری بھی یہی دعا ہے آمین اللہ پاک ہمیں ترقی دے اچھا آپ کا اس سٹوڈن لائف میں کوئی الگ ایک شوق ہوتا ہے نا جیسے میں ڈاکٹر کوئی انجینئر بن جاؤں یا پائلٹ بن جاؤں کوئی ایسے الگ سا شوق تھا دیکھیں سچ بات یہ کہ ایسا کوئی خاص شوق نہیں تھا باتے شروع سے یہ ایک ذہن ہوتا تھا بھائی مطلب لوگوں کے خدمت کرنی ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے رینمائی کرنی ہے مطلب یہ شروع کے اندر یہ کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے اندر رحم زیادہ پیدا کر دیتا ہے تو میرے کے اندر بھی یہ شروع سے ہی تھا کہ مطلب یار یہ گریب ہے یہ فیلام بندہ ہے چلو اس کی سپورٹ کر دیں اس کی مدد کر دیں شروع سے یہ رہا ہے مطلب مجھے کوئی ڈاکٹر بننا جنہیں بننے کا ہی شوق نہیں رہا اور ابھی بھی وہ سمجھیں کہ وہ نہیں ہیں ابھی بھی یہ کہ لوگوں کو خدمت کرنا ہے انسانی خدمت کرنا ہے جی اصل میرے شروع سے یہ مشہنی جرے ہے بچپن سے یہ لے کر اور آج بھی اسی پہ کام کر رہا اچھا تو مطلب اسی لحاظ سے جتنے ہمارے گزریں بڑے بڑے نام جنہوں نے انسانی خدمت کی ہے باقاعدگی سے عبدالسطاریدی ہیں اور بھی بڑے بڑے نام ہیں تو آپ کو کس کوئی مطلب فیورٹ آپ کے کوئی جن کے آپ دل کرتا ہو کوپی کریں یا آپ کے اپنی جماعت سے کیوں نہ کہ تقریر میں کوپی کروں میں ان کو ان کا اسٹائل اچھا لگتا ہو یا دیکھو ویسے آج کے لحاظ سے دیکھا جو مطلب ایک تو کئی کراچی کے میئر بھی رہے جی تو میں نے جو قریب سے دیکھا ہے مطلب نیمتلا خان میئر نازم سٹی نازم رہے ایک بزرگ شخصت تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سٹی نازم بنے اس وقت کراچی کا جو بجٹ تھا وہ چار ارب روپے تھا ٹھیک ہے نا جب وہ چار سال کے بعد چھوڑ کے جا رہے تھے اس وقت کراچی کا بجٹ جو وہ چاریس ارب روپے تک پہنچ چکا تھا تو یہ نے اتنا مطلب ان کی ایمان داری کی مثال تھی ٹھیک ہے نا تو اگر یہ ہوا نا تو میرے دن میں تو یہ ہے کہ یعنی کہ خدمت کے لحاظ سے نعمتلا خان بھی ہے اور اس وقت دیکھا جائے تو ہافتہ نیم روان میرے ایک لیڈر بھی ہیں ویسے اور ان کی شہر کی ایک برحال ایک بڑی خدمات ہیں وہ اس وقت بھی سر انجام دے رہے ہیں تو مرحال میرے دن میں یہ ہے کہ میں میں اتنا کچھ کروں گا جس طرح حافظ صاحب کر رہے ہیں یا نعمتلا خان کر کے گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے بڑھتے ہیں بریک کی جانب بریک کا وقت ہو رہا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش حمدید انور سالے ہمارے ساتھ موجود تھے آپ ریوسی نازم ہیں جماعت اسلامی سے تعلق ہے آپ کا ان سے ہم بات کر رہے تھے ان کی جنگ کے حوالے سے ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے کرنٹ آفیر کے حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے ملکی صورتحال کیا چل رہی ہیں اور اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے اس وقت دنیا میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے جو گزا کی پٹی پہ بمباری ہوتی جا رہی ہے مسلسل بچے بوڑے جوان عورتیں سب شہید ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے دور بیٹھ کے قریب بیٹھ کے جو جو جہا جس وقت موجود ہے اس کو کیا کرنا چاہیے مسلمان دیکھیں آپ نے کہا کہ شہید ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں ایک طرح وہ زندہ ہیں ٹھیک ہے نا جو اللہ کی راہ کے اندر شہید ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا چاہے وہ قوم ہو چاہے کوئی انسان ہو چاہے وہ جانور ہو میں اس کے لئے چھوٹی سے مثال دوں جب ہم بچے تھے اس وقت کسی نے مجھے واقعہ سنائے تھا اس وقت بھی کچھ اس طرح واقعات ہو گئے تھے دنیا کے اندر دنیا کے اندر وہاں پر یہ ہو رہا ہے مسلمان اتنے مطلب مر گئے شہید ہو گئے قتل ہو گئے برما کے اندر یہ درودہ مطلب تو ان نے کہا کہ دیکھو یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں یہ تو یہ ختم نہیں ہوں گے پھر اس نے مثال دی اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں کے بکری جانور ہے ٹھیک ہے نا پھر ایک کتا بھی ہے بکری جانور جو ہے وہ ایک دو بچے دیتی ہے پھر روکانا کرمان بھی ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بکرا کھا رہا ہے اور پھر اس کے لئے عید بھی جو ہے نا عید بھی قرمان بھی لاکھوں کی تعداد میں جانور جو ہے نا بکرے زبا ہوتی ہیں مگر کبھی آپ نے سنا کہ بکرے کم ہو رہے ہوں نہیں نہیں ملتا دیکھو دوسری طرف میں نے نام لیا کتی کا دس بارہ بارہ ایک ساتھ پیدا ہوتی ہیں کتی ٹھیک ہے نا کہا نہیں ابھی میں گلی میں آئے کوئی نظر نہیں آئے مجھے کتا تو ٹھیک ہے نا مطلب وہ کیونکہ وہ زیادہ کیوں ہو رہے ہیں کیوں وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح انسانوں کی یہ ہے فلسطین کے مجاہد یا فلسطین کے عوام قربانی دے رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے بھی یہ ختم زین سے نکال لینا ہے جب وہ ختم ہو جائے گے زین میں رکھیں وہ ختم نہیں ہوئے بلکہ ان کی آبادی دن بر دن بڑھے گی ابھی تو مطلب یہ فگر آئی ہے کہ دس ہزار شہید ہو بڑی تقداد ہے اس سے پہلے بھی مطلب وہ بیس بیس ہزار تیس تیس ہزار مطلب ایک ٹیم پہ وہ شہید ہوئے ہیں باغادہ میں نے سنایا کہ وہ باغادہ انہیں کیمپ کا اندر جمعو کیا لوگوں کو پھر باغادہ انہیں قتل کر دیا یعنی کہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے مگر اس کے بعد جب آپ دیکھیں یعنی کہ انیس سو سینتاریس سل کے پچاس سل لے کر ابھی کیونکہ وہ اللہ کے راہے میں شہید ہو رہے ہیں ہمیں پہلے ذہن سے نکال رہے ہیں جتنے بھی شہید ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو مزید دے گا پھر دیکھیں ان کے بچے کتنی بڑی تعداد میں ہیں یعنی کہ ستر اسیف جو تعداد ہے وہ بچوں پر نوجون پر مشتمل ہیں ظاہری بات ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا ایک تو یہ ہونا چاہیے پھر دوسرا کہ ہمیں عیدہ مسلم جو ہونا چاہیے ہمیں کنا چاہیے دیکھیں سات سمندر پار جو ہے امریکہ ان وہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ کوئی وہ لنک نہیں اگر وہ آ بھی رہے کوئی سپورٹ کر رہا ہے وہ مسلم مالک سے ہوتا ہوا آ رہا ہے اہا حقیقت اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں اگر وہ آسمان سے بھی آئے گا تو ضرور جو ہے وہ کسی کیا جو ہے نا وہ کسی مسلمان کا وہ یوز کرے گا ٹھیک ہے اگر وہ سمندر سے آئے گا وہ بھی یعنی کہ جہاں سے بھی آئے گا چاہے وہ آسمان سے آئے چاہے سمندر سے آئے چاہے زمینی راست سے وہ مسلمان منکون سے ہوتا ہوا آئے گا کئی ممالک اس کے بعد مگر وہ پہنچ رہا ہے آس دیکھیں اس وقت میرے خانم میں اسی کے قریب یا ساٹھ لاک جو ہے وہ اسرائیلی ہیں میرا خیال ہے ساٹھ لاک تین کروڑ ہم کراچی کے در بیٹھے ہیں جو آس پاس ممالک ہیں وہاں پہ تکرین بارہ کروڑ کے اندر آبادی ہے مسلمان ہوگی یعنی کہ مصر ہو گیا اردن ہو گیا شام ہو گیا لی بیا ہو گیا وہاں پہ تکرین بارہ کروڑ کے آبادی ہے جو یعنی کہ ساتھ رہتی ہے اسرائیل کی ساتھ مجھے کہ یہاں پہ ایک واقعہ آدھا آگیا کہ اتنا چھوٹا ملک ہے اسرائیل مولانا مرددی رحمت اللہ اللہ مطلب بڑے مفقر تھے بے شک تو ان نے کہا کہ اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے اتنی اس کی اتنی آبادی کم ہے ان نے کہا کہ ایک مسلمان چاہے صرف اسرائیل جا کر تھوکے جنہیں کہ مطلب مساء کی دوری رہوں صرف تھوکے گا اتنا سیلاب آ جائے گا وہ سارے سمدھر گرک ہو جائے گی یعنی کہ اتنی قلیل تعداد ہے ان کی حقیقت ہے ایک طرح وہ اسرائیلی پوری دنیا گندر ایک کروڑی فگر نہیں آ رہی اور دوسری طرح ہم عربون کی تعداد میں اس کی وجہ دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ایک اسا وقت آئے گا جب وہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں اسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی بوکھا جو ہے دستر خواہ پر ٹوٹ پڑتا ہے تو صحابہ موجود تھے تو ان نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت تھے ہم تھوڑے ہو جائیں گے ابھی دوم جنگ بردر کے اندر اتنی لشکر کو شکست دیا اور اس طرح ان کو مقابلہ کر رہے اس طرح وہ ہم پہ ٹوٹ پڑے گی کیا ہو سوٹا ہم چھوٹے کم ہو جائیں گے تعداد کم ہی ہو جائیں گے اس نے کہا نہیں آپ تو کلیل ہوں گے زیادہ ہوں گے کسرہ سے ہوں گے مگر اس کے اندر آپ کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک بیمری بیدا ہو جائے گی وہ یہ بیمری ہے کہ آپ کے اندر دل کے اندر جو مال کی جو نہیں محبت بڑھ جائے گی اور موت سے در لگے گا خوف ہو جائے گا ڈرنے سے ڈر ہو گے مرنے سے ڈر ہو گے اور مال کی محبت ہو گی یہی وجہ سے آج کا دیکھیں یہی ان ہے ہماری بادشاہ نہ جائے ہماری ٹھیک ہے ہماری جو صدارہ تو وہ نہ جائے میں چیپ بناوا ہوں میں کسی بات کروں کسا رہو گے وہ مجھے اتار دیں تو ان کی یہی ان ہے تو ان کی کوشش ٹھیک ہے خاموش رہو اس لیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ایزے مسلم دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایک جسم کی معنید ہوتا ہے اگر میرے پاؤں کے اندر انگلی میں تکلیف ہوگی کوئی چل لگے گی پورا میرا جسم درد محسوس کرے گا میرے پاؤں کے اندر کوئی تکلیف ہوگی کانٹا لگے گا میرا پورا جسم زبان سے بھی محسوس ہوگا کانوں سے محسوس ہوگا آنکھوں سے محسوس ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ کہ ایزے مسلم یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے وہ جسم ماند ہیں ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے تکلیف ہونی بھی چاہیے پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی جائیے بیتا ہمارے کئی دوست ہیں زبان جبان سلامی تو پوری دنیا کے اندر موجود ہے مصر کے اندر موجود ہے اخوان مسلم اصرات میں اور مصر کے اندر بھی جتنا ہمارے وہ رینما ہیں ٹھیک ہے نا وہاں پہ بھی کئی روابط ہے آپ نے سنا ہوا کہ ابھی چند دن پہلے جو نے سینیٹر مشتاق مدخان جو ایک سینیٹر کے اندر ایک بڑی آواز ہے وہ بھی ابھی اس وقت مصر کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور پھر وہاں پہ جو کیونکہ بارڈر قریب ہے وہاں پہ آنا چاہنا رہتا ہے تو وہاں پہ جو اس طرح کے ملاقاتیں ہیں بین الاوکاب اداروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں وہاں پہ اخوان کی جو وہاں سے ملاقات کر رہے ہیں یا اس طرح کے دیگر ادارے ہیں یا فلسطین کی وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں برحال وہ الخدمت کے ساتھ وہاں گئے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ڈونیشن بھی دے رہے ہیں ابھی تک کہ میرے خیال میں شاید الخطمن ایک اب سے زیادہ جو نے ڈونیشن جمع کی ہے اور جمع کر رہی ہے وہ چاہے چھوٹے گاؤں دیاتوں اور بچوں نے تک اپنی جو عیدی جیب کی خرچ جیب ہوتے وہ بھی دی ہے میں نے کئی دیکھے واقع یہ بھی دیکھے تھے جو خواتین جاری دی ہیں ان کے سون موجودہ کانوں کا اندر وہ اتار کر دے دیئے انگوٹھی کو دی وہ سونا دے دیا میں اس طرح بھی واقع دیکھے ہیں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ان کو ضرورت ہے اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم عام طور جمع صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احتیاج کیا جاہاں بھی شہر ہے فیصل بھر آپ کے ساتھ جی جی پندرہ اکٹوبر کو پندرہ اکٹوبر کو اس طرح ہر شہر کا اندر گاؤں کے اندر میں نے خود اپنے ہم نے ہم نے یوسی کا اندر بھی احتیاج کیا برحال جتنا ہو سکتا تھا یوسی کا اندر بھی تو اس سے کئی لوگ کے اندر سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بین علاقہ ہمیں بین علاقہ ہمیں پریشن بڑھتا ہے اسے ناں ٹھیک ہے ناں اس سے کیا ہوتا ہے پریشن بڑھتا ہے وہ کہے مجبور دیں کہ وہ بات کر دیں کہا کہ نہیں کیوں کہ اگر یہ لاوہ پک جائے گا وہ چاہے پھٹ جائے گا پھر پھر وہ دیکھتے ہیں اگر یہ خدا نکازہ یہ ہو گئے مثال یہ لاکھوں لوگ موجود ہیں شہرہ فیصل پر اگر خدا نکازہ مطلب یہ کسی طرح رخ کر دیں ان کو کون رکے گا یعنی اگر دس لاکھ جمع ہو جائے لوگ اور وہ کہے کہ بھئی یہاں پر جو ان کا موجود ہے امریکہ سفرخان موجود ہے یا ان کا وہاں پر ملاقہ سے کیا کریں گے کتنے لوگ رکے گیا ٹھیکا تو ان کو یہ ادا ہے اگر یہ خدا نکازہ ہم کو زیادہ کریں گے تو در بار یہ لوگ اس طرح نکلتے رہے ہمارے خلاب یہ ہو گئی تو جو نا پھر کوئی نہیں بچے گا اس طرح ہوا ہے مصر کے اندر جب انقلاب آیا تھا ہاں وہاں بھی یہ ہوا تھا کئی ممالک اندر جو بڑے بڑے جو وہ تھے پرانے بادشاہ بنے ہوئے تھے وہ اسے گر کے تھے کہ اچانک وہ اٹھے اور جو انہیں لوگوں نے احتیاج کیا وہ چلے گئے اس کے احتیاج کے ساتھ تو اسے پریشر بڑھتا ہے وہ کئی ہمارے دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ باقت وہاں سے کیونکہ فلسطینی مسلمان جو نے یہاں پہ بھی پڑھ کر گئے کئی سٹوڈن ہیں جو وہاں پہ ابھی یہ خدمت سر انجام دن ہیں وہ مطلب بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہمیں جب احتیاج کرتے ہیں کوئی مزارہ کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں ہمیں خوش ہوتی ہے کہ بھئی ہم اکیلے نہیں ہیں میرے ساتھ کراچی کا اندر فلان دوست ہے میرے ساتھ بات کر رہا ہے میرے ایک میں بات کر رہا ہے تو اس وقت ہم کو کچھ نہیں کر سکتے ہم جارے جانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے حقیقت ٹھیک ہے نہیں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر امریکہ جا رہے ہوتے ہیں تو جا سکتے ہیں تو کوئی فلسطین اتنا دور نہیں ہے کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں مگر حالات ایسے ہیں واقعات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ہر کوئی بندہ وہاں جا نہیں سکتا مگر ٹھیک ہے ہم کم سے کم ان کے لیے حقی میں بات کر سکتے ہیں ان کے لیے احتیاج کر سکتے ہیں پھر جہا تک کہ ہمیں ڈونیشن جمع کر کے وہاں تک مصر تک پہنچا سکتے ہیں وہاں پہ کئی اس وقت بھی میرے خلال میں ساٹھ لاکھ سے زیادہ جو ہے فرسین مسلمان وہاں بھی موجود ہیں کہیں پونک اندر ٹھیک ہے نا مصر میں مصر کے اندر موجود ہیں تو وہاں تک ضائع بات ہے علاج ہو رہا ہے ان کا سب کچھ ہو رہا ہے تو برحال یہ ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے ان کے لیے تو مطلب جو بہاری دوسری دنیا کے ممالک ہیں اس وقت مدد کے اعلان کرتے جا رہے ہیں کچھ گنتی ہے مسلمان ملک جن کو جذبہ آیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے میں نے کہا ہمیں پاکستان کے اندر بھی الخدمت جماعت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب سے زیادہ ایک عقم ہے وہ وہاں پہ مہنچا ہی ہے وہاں پہ ابھی میرے خلال میں دو ہزار کے قریب ڈاکٹر بھی ریجسٹر ہوئے ہیں الخدمت کی طرح جو کہنے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے اور وہاں پہ طبیعی خدمات فران چاہیے تو برحال یہ جذبہ انہوں نے یہی کرنا چاہیے اللہ پاک ہمارے فلسطین بھائیوں کو حمد دے اور ان کو جذبہ اور اتنا جذبہ بلند کرے کہ وہ ایک نہ ایک دن آزادی پا لیں ہماری تو یہی دعا ہے ہر مسلمان کی یہی دعا ہے اللہ پاک ان کو طاقت دے اچھا انور صالح صاحب کراچی کی روٹین بڑی عجیب ہے جی صحیح اس روٹین کے حوالے سے کچھ بتائیں آپ کی روٹین کیسی ہے سر بس وہی جو روٹین ہے کراچی کی بس صبح ہوتے ہیں فجر کے بعد آفیس کے لیے تیاری کرتے ہیں پھر آفیس جاتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح سے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں عام طور پر اسے اپنی علاقے میں ہوتا ہوں کچھ خدمت کے کام ہوتے ہیں بچوں سے ملنا کچھ جو خواتین ہیں بیوائے خواتین ہیں یتیم بچے ہیں ماشاءاللہ تو ان کی سپورٹ کرنا ان کے مسائر ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کوشی کرنا عام طور پر یہی اسی روٹین دور جاتی ہے ہمارے ہاں ایک ادارہ بنائے ابھی رفیق انیسہ اسلام اکیڈیم کی نام سے نا تو سمجھیں کہ وہاں پہ بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے مسائل سننا نوجوان آتے ہیں ان کے مسائل سننا یا خواتین آتی ہیں بیوائے آتی ہیں ان کی جو کچھ مسائل ہوتے ہیں امباد کرنا مدد کرنا اس طرح ہماری یہ روٹین ہے روٹین آپ کی پرفیکٹ ہے فجر کے وقت اٹھنا ہاں اس کے بعد دن کی شروعات کرنا ایسی روٹین میں ایسی بھی ہونی چاہیے اچھا وقت کی بہت قلت ہے انورس والے صاحب ہم اقتتام کی طرف بڑھ لیں کوئی پبلک سروس میسج دینا چاہے آپ نوجوان جنریشن کو دیکھیں میرا شروع سے یہ رہا ہے کہ جو نہیں میں کہتا ہوں دیکھو ہم تو روتے رہتے ہیں احتیاج کرتے رہتے ہیں مہنگئی ہے پیٹرول ہے کھانے پینے اشیاء مہنگئے بڑے سب کو رہتا ہے مگر ہم پھر جب وہ وقت آتا ہے نا انتخاب کا ہم اس وقت سو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ کرنے کا کام ہوتا ہم اس وقت نہیں کرتے اگر ہم میں نے کہا پہلے میں نے بات کی کہ ہم یہ سوچ پچھ لیں بھائی جو پچھلے ایک بار یا دو بار وزیر منسٹر یا میمبر صوبہ اس سے ملی کوم اس سے ملی رہ چکے ہیں نا ہم یہ تے کرنے اس بار جو نے دو آدار آہ چوبیس میں شاید الیکشن ہے ہم یہ تے کرنے کے پہ جو پہلے بار بار منتخف ہوتے رہے ہیں یا ایک سے یا ایک سے زیادہ بار منتخف ہوتے ہیں ان کو دو بار نہیں آنے دینا اچھا تو میرا ایک حالے میں یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے اس پہ ہمیں نوجانوں کو کام کرنا چاہیے ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ہم جو نے پھر یہ ہمارے طرف سے احتیاط ہوتا رہے گا ہم روتے رہیں گے سائز سائزدان گالیاں ہم دیتے رہیں گے مگر ہمارے مسائل کم نہیں ہوگے بلکہ مسائل جو بڑھیں گے تو ہمیں یہ تے کرنا چاہیے ہمیں تبدیل لانی ہے اپنے اندر کے لیے اندر بھی اور ملک کے لیے قوم کے لیے تبدیل لانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نے ہم جو نے کہ اس بات تے کریں دو آزاد چوبیس کا درجہ ووٹ دینا ہے ابنا وہ ایسے فرن کو دینا ہے جو پہلی بار اسے میلی بلندر آئے جو پہلے بار آ رہے ہیں ان کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا لگا انورس والے صاحب سے ہم بات کر رہے تھے آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے آپ یوسی ناظم ہیں ان کی ہم نے جرنی کے حوالے سے بات کی ان کے اپنی لائف کے حوالے سے بات کی کرنٹ افیرز کے اوپر بات کی ہم نے فلسطین کے حوالے سے اللہ پاک ان کو بہت احمد دے طاقت دے تاکہ وہ ایک دن آدادی پا لیں مجھے بلال حسین اور انورس والے کو اجازت دیجئے ملیں گے اگلے ہفتے اللہ حافظ